السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالواہید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہولیوے آج جس ٹوپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے نماز ہمیں کیوں پڑھنا ہے اور کس عمر میں نماز پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں میں ان ساری باتوں کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سورة النساء آیت نمبر 103 پارہ 5 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ مَوْقُوتَ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے تو نماز ایک ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں بارہا ارشاد فرمایا جس کے بارے میں تعقیدیں آئیں ہیں نماز ایک ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے گا اس کی دلیل نساء شریف اور ابن ماجا کے اندر حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی رحمت صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوَّلَا مَا يُحَاسَبُ بِحِ الْعَبْدِ بِسَلَاتِهِ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَا وَأَنزَحَا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جتنے بھی اعمال اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے ان اعمالوں میں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے نماز کے بارے میں ہوگا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جس نے اس کو قائم کیا فَإِن صَلَحَتْ جس نے اس کو قائم کیا نماز کی حفاظت کی وہ نماز کے ذریعے سے کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا جو نماز نہیں پڑے گا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ ہے فقد خوابہ و خسرہ وہ گھاٹے میں رہے گا اور شرمندہ ہو کر ذریل و رسوہ ہو کر جہنم میں جانا ہوگا محترم ناظرین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں بنیاد اسلامو علا خمس ان میں سے دوسری چیز وہ ہے نماز یہ نماز اگر ہم قائم نہ کریں تو اسلام کی بنیادی نہ رہا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لہذا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں احمد کی ایک روایت ہے حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں جس وقت کے درختوں کے پتے گر رہے تھے یعنی پت جھڑ کا موسم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیا پکڑی اور انہیں ہلایا تو ان شاخوں سے پتے گرنے لگے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابوزر حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا اے ابوزر جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کے اس وقت یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں مہترم ناظرین اس حدیث سے ہمیں ایہی پتا چلتا ہے کہ گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز یہ ہے نماز کی اہمیت اور نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے اس لئے ہم کو نماز کو قائم کرنا ہے نماز قائم کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے احمد دارمی وہ بحقیقی ایک روایت ہے عن عبداللہ بن عمر بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر الصلاة یوما فقال من حافظا علیہا كانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تكن له نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اسی روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی جو نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لئے نور کا سبب بنے گی کمال ایمان کی دلیل بنے گی اور جنت جانے کا ذریعہ بنے گی اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو نہ تو نماز اس کے لئے نور کا سبب ہوگی نہ کمال ایمان کی دلیل بنے گی نہ بخشش کا ذریعہ بلکہ ان کا حشر قیامت کے دین قارون فیرعون حامان عبائی بن خلف یہ دشمن خدا ہیں ان لوگوں نے اللہ کو انکار کیا ہے محترم ناظرین یہ دشمن خدا کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا یہ دشمن خدا کے ساتھ ہم کو کھڑا ہونا ہوگا اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہم مومن مسلمان ہیں ہم کو اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے اللہ والوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہونا چاہیے اس امید سے ہم ہم نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں نماز کی حفاظت کریں اور یہ نماز مومنوں کے لئے میراج ہے جنت جانے کا ایک ذریعہ ہے مکمل ایمان ہونے کی ایک دلیل ہے محترم ناظرین یہ نماز کی اہمیت ہے اور کس عمر میں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اس بارے میں ابو دعوت شریف کی ایک حدیث ہے ان عمر بن شعیب ان جدہی قال اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا حضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تعلیم دو انہیں نماز کا حکم دو یہ مرو سگاہ عمر ہے اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دو نماز کی تعلیم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور انہیں مار کر نماز پڑھاؤ جب وہ دس سال کے ہو جائیں مہترم ناظرین آپ کے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تعلیم دیجئے نماز پڑھنا انہیں سکھائیں اور نماز کیا ہے نماز ہمیں کیوں پڑھنا ہے نماز کی کیا اہمیت ہے آپ انہیں بتائیں اور وہ جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھائیں ان پر سختی کرے کہ وہ نماز پڑھے محترم ناظرین اور جو ہے ان کے سونے کی جگہیں علاہدہ کرے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اللہ کے رسول نے ان لوگوں پر حکم کیا ہے جن لوگوں کے بچے ہیں وہ جو ہے اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم دیں انہیں نماز کی تعلیم دیں اسلام کے اور جو ضروریاتیں ہیں ان کی تعلیم دیں محترم ناظرین ان ساری احادثوں سے اب باخوبی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہوگا نماز کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں کل قیامت کے دین سب سے پہلے بندوں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہے نماز اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم نماز کی پابندی کر سکیں آمین اسلام علیکم ناظرین چینل ہولی وے میں آپ کا سواگت ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اور مزید اسی طرح اسلامی ویڈیو پانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ